جی اسلام علیکم میں ہوں عویز سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے دونوں دوست جعوید و رحمان اور زکرنہ انتاہر ان دونوں سے تھوڑی سے گفتگو کریں گے ایک تو جو احتساب کے معاملات چل رہے ہیں ان پر لہر سب میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو آپ ذرا ہمیں بتائیں نہ کہ میڈیا کے حوالے سے پچھلے دنوں جو بڑی خبر تھی میر شکیل و رحمان کو انہیں الزامات سے بری کر دیا گیا تھا جو تحریک انصاف بڑے شدمت سے ان پر لگاتی رہی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ خوش نہیں ہے اس سے عمران خان صاحب اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ابھی قید میں رکھا جائے یا مزید مقدمات بنائے جائیں کیا ہو رہا ہے جو انٹرسٹنگ دولمنٹ ہوئی ہے آہ ایم ایس آر صاحب کے حوالے سے میر شکیل و رحمان صاحب پہ قوٹ کر دیا گئے ہیں بری ہوئے ہیں منڈے کو آہ یہ تھرٹی فور جئر پرانا کیس تھا لینڈ کی ایکوزیشن تھی کوئی آہ فیفٹی فور کینال کی وہ لاہور میں جہاں پہ پھر انہوں نے گھر بھی بنایا اپنا تو ہوا یہ کہ نیپ کے توکان کھینچ لیے پھر اوپر سے سندے میں تو یہ ہی آیا کہ پرائیم نسٹر ہاؤس سے کہ بھئی ہوا کیسے کیونکہ میر صاحب آٹھ ماہ اس میں جیل پہ رہے ہیں بسیکلی آہ اور اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ سے آہ جو ہے بیل ملی کیونکہ خان صاحب اور ان کے جو ہواری ہیں وہ تو بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کیس کو اگزامپل بنائیں گے جی اگزامپل بنائیں گے اور خان صاحب نے مرخل پہلے بھی پبلیکلی کہا ہوا ہے کہ آئی وانٹو سی دس مین بہائنڈ ڈا بار تو ایک وہ ان کا پرسنل بھی اس میں لگتا ہے معاملہ درنے میں وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں ہاں جے لیکن اس میں جو آہ انٹرسٹنگ آہ پوائنٹ ہے ہوئی ہے کہ نیب نے ویدن ٹو ڈیس اس میں ڈرافٹ تیار کیا ہے چونکہ اس ایکویٹل کو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں لہور ہائی کورٹ میں تو جو سورسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اوپر سے کافی پریشر تھا کہ آپ نے پہلے تو یہ بتائیں کہ نیب کا کیا کیس پور تھا جو ایکویٹل ہوئی ہے نیب نے تو اپنے ڈیفینس میں اوپر بتایا کہ ہمارا کیس پور نہیں تھا یہ کچھ اور ہی ایلیمنٹس ہیں جو ہیلپ کر گئے ان کی ایکویٹل میں لائک وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آہ وی آر سرپرائز کہ پروسیکوشن کے بیٹنسیز کو سنائی نہیں گیا اور ان کو بری کر دیا نمبر ڈو وہ کہتے ہیں کہ جو اکاونٹی بریٹی کوٹ ہے اس نے اپنا جوڈیشنل مائنٹ اپلائی بلکل نہیں کیا سیدھا سیدھا وہ کوٹ کو اس میں ہٹ کر رہے ہیں اور فائنلی جو ایک بڑا پوائنٹ ہے اس پہ سرپرائز ہے کہ جی کوٹ اس کو شکیل صاحب کو لے رہی ہے اس اپیٹر کہ یہ اس میں کائنڈ آف سہولتکار آپ کہہ سکتے ہیں مطلب یہ پرائیم سسپیکٹ نہیں ہے پرائیم ایکیوز نہیں ہے جبکہ وہ کہتے ہیں جی نیب کہ یہ تو ہے ہی پرائیم بینیفیشری پلوٹ سارے کنال ان کے پاس گئی گھر بھی انہوں نے بنایا اور اس میں انوائیلیشن آف تا لاس جو بھی آف تا لینڈ تھے آہ تھرٹی فور یئرز پیچھے چلے جائیں تو کہتے ہیں آپ ان کو پرائیم سسپیکٹ کیوں نہیں لے رہے کوٹ نے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا تو یہ تین میجر چیزیں ہیں جس کو لے کے آہم نیب نے اپنے ڈیفینس میں اوپر بتایا کہ جناب اس کے باوجود ان کو بیل مل گئی ہے اور جب سے ہم نے یہ تساب کا شور سننا شروع کیا ہے اور جب بھی سوال ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جی آخر پھر یہ انجام کو کیوں نہیں پہنچتے اس طرح کے کیسز تو میں ایک پیٹرن دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیب کی طرف سے بھی جواز پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے بھی کہ جی ہم تو سارا کچھ کر دیتے ہیں اب عدالتیں نہیں کرتی تو ہم کیا کریں وہ ایک طرح سے بلیم عدالت پہ شفٹ کر دیتے ہیں جب اگر اگر تو سیدھا سیدھا یہ آگیا کہ آپ نے کیس ہی ٹھیک نہیں تھا جب آپ نے بائیزت بری کر دیا کہ آپ کے پاس نہیں تھا جنکہ آپ پیش کرتے اس کو پیش کرنے کے بعد تو جتنی اس کی سزا ہے پوری سزا ملتی یادی سزا ملتی کچھ تو ملتا وہ ایک سال کی سزا ہوتی تو اس طرح نہیں ہوتا ہی ہم نے اپوزیشن کے کیسز میں بھی یہی دیکھا ہے at the end of the day bail مل رہی ہے اور ابھی کیس یا references جو ہیں وہ linger on کرنے ہیں تو یہ ایک constant trend ہے جو کہ ہم پچھلے ساڑھے تین سال سے دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو revisit کرنے کے لئے ہیں آپ کیونکہ nab کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں اور اب نئے مشہرے اعتصاب آئے ہیں آہ سینٹر میں آہ برگیڈیر آباسی صاحب تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس پر باری باری اپنا ٹیک دیں اختتام سے پہلے کہ کیا کوئی اعتصاب کی policy تبدیل ہو رہی ہے کیا وہ اپنی نئی ٹیم بنا رہے ہیں کچھ transfer postings کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے یہ آخری ایک ڈیرڑ سال میں جو ایک اعتصاب کا نعرہ تھا وہ اس کی کیا شکل دیکھیں گے ہم جو نئے وائزر ہیں برگیڈے ریٹائر مصدق صدیقی صاحب ہیں اپاسی صاحب یہ آج انہوں نے لہور وزٹ کیا ہے ہم اور آہ لہور میں ان کو بریف کیا ہے جتنے ان کو ان کیسز ہیں especially شباز شریف حمزہ کا اور آہ جہانگیر خان تارین کا شباز والا معاملات آپ کے سامنے ہی ہے کہ منی لانٹنگ کا کیس ہے سولہ بینئر کا اور اس کے اسی آہ اسی کے گلد گھومتے گھومتے شزال اکبر صاحب بھی exit door سے آؤٹ ہو گئے کیونکہ یہ اندر نہیں گئے اور وہ باہر چلے گئے اپنی پوست سے وہ آیا ہے جس میں آتے ساتھ ہی جو اس کے lead investigator سے ان دونوں کیسز کے شباز شریف کے اور جہانگیر تارین کے ان کو انہوں نے transfer کر دیا ہے کراچی جس پہ اچھا خاصہ جسے کہلیں کہ kind of unrest ہے لہور ایف آئیے میں اور ایمن ڈیریکٹر نے ان کو لیٹر بھی لکھا کہ یہ تو ہمارے lead investigator ہیں یہ تو شروع سے کر رہے ہیں تو sources کا کہنا ہے کہ باسی صاحب نے یہ ہی کہا کہ بھئی اگر یہ lead investigator ہیں اور یہ investigation شروع سے کر رہے ہیں تو ابھی تک result کہا ہے پھر یہ justify نہیں کر رہے اپنی position کو تو ان کو کہیں اور جانا چاہیے تو ایک rotation policy کے تحت ویسے تو ان کو کیا ہے انہوں نے آہ تو آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک clear message دیا ہے کہ اگر آپ کام تگڑا نہیں ہوگا تو exit door سے کہیں اور جائیں گے اور نئے بندے آئے گے جو جو بھی نیا بندہ آتا ہے ظاہر ہے اس نے اپنے ہلجل تو دکھانی ہوتی ہے نا اگر امران خان صاحب اپنا pressure نیچے کی طرف shift کر رہے ہیں تو وہ مزید نیچے کی طرف کریں گے تو جاوید صاحب آخر میں آپ بتائیں نا کہ یہ حکومت اب ہمیں اسی طرح کی آنیاں جانیاں دکھاتی رہے گی یا کوئی actually کام بھی ہوگا دیکھتے ہیں جی کہ وہ شداد اکبر صاحب کی تو ratio بہت کم رہی وہ اب آخر انہوں نے کافی ساری وہ ہم نے پہلے بات کی تھی فوٹو سٹیٹیں بھی دیکھے گئے ہوں گے دیکھیں کہ وہ ان کا کیا کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے یہ politician گلہ کرتے ہیں کہ یہ عجیب اس کا قانون ہے پہلے پکڑ کے پوری investigation کرتے ہیں دو ایک سال سال اس طریقے سے اور آخر پہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہیں ملا یہ جو چاہے اعتصاب ہو یا یہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہو یا باقی حکومتی معاملات ہوں یا ہمارے دوسرے اداروں کے معاملات ہوں ہمیشہ ایسی ہی لگتا ہے کہ اس میں کھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں کیونکہ اگر کچھ نکل نہ ہوتا تو ساڑھے تین سال میں نکل آتا اب آخری ڈیڑھ سال میں وہ کیا نکال لیں گے بارل تو اس پر ہمارے اداروں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور جیسے آپ نے کہا وہ عوام جو وقت سے پہلے شادی آنے بجانا شروع کر دیتے ہیں ان کو بھی ذرا اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھوڑا تھامنے کی ضرورت ہے اس پر آئندہ بھی بات چیت جاری رکھیں گے آج اتنا ہی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گفتبو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے اب سب کا بہت بہت چکتی ہے